السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جامعہ انواری حدرباد دکن کے زیر احتمام کتوب تفاصیر بشمول سیہاستہ اور دیگر مستنت و مدلل علماء کی سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری اور واساری ہے آج کی یہ نشست ساتویں نشست ہے باب ہمارا کتاب الحج کا چل رہا ہے اور آج کا انوان حضب زیل ہے باب استحباب طیبی قبیل الاحرام فی البدن وَاِسْتِحْبَا بِهِ فِي الْمِسْكِ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَقَائِي وَبِیسِهِ یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگانے کا استحباب اور اس کے مسنون ہونے کے بارے میں احادیث مبارکہ امام مسلم علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں آئیے اس حدیث کی اس باب کی پہلی حدیث مبارکہ پیش قدمت ہے حددنا محمد بن عباد اقبرنا صفیان عن الزہری عن عروتا عن عائشتا رضی اللہ تعالی انها قالت طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرمه ہینا احرم ولحلہ قبل ان يتوف بالبیت اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے احرام باندھا مئت و مئی نے آپ کو خوشبو لگائی اور بیت اللہ کے طواب سے پہلے جب آپ نے احرام کھولا تو اس وقت بھی خوشبو لگائی وحددنا عبداللہ ابن مسلمت من ثعلب ان حددنا افلح بن حمیدنا للقاسم بن محمد ان آئیشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لحرمه ہینا احرم ولحلہ ہینا حل قبل ایتو فبل بیت آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے احرام کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی جب آپ نے احرام باندھا اور جب آپ نے بیت اللہ کے طواب سے پہلے احرام کھولا وحددنا یحیی بن یحیی قال قراتو علیہ مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبیہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت كنتو طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحرامہ قبل ایتو فبل بیت حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں احرام کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگایا کرتی تھی اور جب آپ تواب بیت اللہ سے پہلے احرام کھولتے وحددنا ابن نمیر حددنا ابی حددنا عبید اللہ ابن عمر قال سمعتو رسول سمعتو القاسمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال اتیبتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلی و لحرمی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے احرام کننے اور باندنے کے وقت کچھ بولا گایا کرتی تھی وحددنی محمد بن حاتم و عبد بن حمید قال عبد اقبرنا و قال ابن حاتم حددنی محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرنی عمر بن عبداللہ ابن عروت انہو سمع عروت والقاسم یقبرانی ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت طیبتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی بھی ذریرتن پی حجت الودا للحل والإحرام حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حجت الودا کے موقع پر میں نے آقا علیہ السلام کو احرام کھولتے اور باندتے وقت اپنے ہاتھوں سے ذریرہ یعنی ایک قسم کی خجبوں لگائی وحددنا ابو بکر ابن ابي شیبتا وزہیر ابن حرب جمیعا عن ابن عویینتا قال زہیر حددنا صفیان حددنا عثمان بن عروتا نبیه قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہ بأی شیئن طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ حرمی قالت بی اتیب طیب اور وہ رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے وقت کون سے خجبوں لگائی تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے اچھی خجبوں وحددنا ابو قریب حددنا ابو اسامة عن حشام عن اثمان بن عروتا قال سمعت عروتا يحدد وان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اتیب ما اقدر علیہ قبل ان يحرم ثم يحرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے پہلے جو سب سے اچھی خجبوں لگا سکتی تھی وہ خجبوں لگاتی تھی اس کے بعد اب احرام باندھتے تھے وحددنا محمد بن رافعین حدددنا ابن ابي فدائک اقبرنا اضحاک بالرجال ان ابيه ان عائشہ رضی اللہ تعالی انہا قال طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے رابعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہے آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھتے وقت اور تواف افاظہ سے پہلے جب آپ احرام کھولتے مجھے سب سے اچھی خجبوں مؤثر ہوتی یعنی دستیاب ہوتی تو وہ خجبوں لگاتی تھی وحددنا یحیبن یحیبن سعید بن منصور وابرربیع وقلق بن حشام وقطیبت بن سعید قال یحیبن اخبرنا وقال ال آخرون حددنا حمد بن سعید عن منصور عن ابراہیم عن الاسود ان عائشہ رضی اللہ تعالی انہا قالت كأني انظر الى وبيس الطیب في مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم ولم يقل خلفا وهو محرم ولكنه قال وذاک طیب احرامه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہیں جب آقا علیہ السلام کی مانگ میں یعنی سر میں قشبو چمک رہی تھی اس وقت آپ محرم تھے یعنی حالت احرام میں تھے راوی خلف نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس وقت محرم تھے لیکن یہ کہا کہ وہ قشبو احرام کی وجہ سے تھی یعنی حالت احرام کی وجہ سے تھی وحددنا یحی بن یحیٰ وابو بکر ابن ابی شیبتا وابو قریب قال یحیٰ اقبرنا وقال الاخران حددنا ابو معاویتا عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اب بھی یہ منظر میرے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام کی سر کی مانگ میں قشبو چمک رہی ہے اور آپ تلبیہ کر رہے ہیں یعنی لبائک اللہم لبائک ورد جاری وصاری وحددنا ابو بکر ابن ابی شیبتا وزہیر ابن حرب وابو سعید نل اشج قال حددنا وکی ان حددنا لعامش ان ابی اضحاء مسروق ان عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اب بھی یہ منظر میرے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام کی سر کی مانگ میں قشبو چمک رہی ہے اور آپ تلبیہ کر رہے ہیں یعنی پڑھ رہے ہیں وحددنا احمد ابن یونسا حددنا زہیر حددنا لعامش ان ابراہیم ان الاسود وان مسلم ان مسروق ان عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ قالت لکہ انی انظر بمثل حدیث وکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے منظر میرے سامنے ہے اس کے بعد حضب سابق روایت کو نقل فرمایا ہے وحددنا محمد ابن مطنہ وابن بشار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ یہ منظر میرے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام حالت احرام میں ہے اور آپ کی مانگ میں خوشبو چمک رہی ہے وحددنا ابن نمیر حددنا ابی حددنا مالک ابن مغول ان عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان کنت لانظر الہو بسطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ منظر ابھی میرے سامنے کہ آقا علیہ السلام محرم ہے اور آپ کی مانگ میں خوشبو چمک رہی ہے وحددنا محمد بن حاتم حددنا اسحاق بن منصور وهو السلولی حددنا ابراہیم بن يوسف وهو ابن اسحاق ابن ابي اسحاق السبیعی ان ابي اسحاق سمع ابن الاسود يذكر عن ابيه ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادا ان یحرم یتطیب اطیب ما اجدو ثم اراو بیصد دہنی فی رأسی و لحیی و لحیتہی بعد ذالک فی رأسی و لحیتہی بعد ذالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام احرام بانتے تو سب سے اچھی خجبو لگاتے پھر میں آپ کی داڑی اور سر میں تیل کی چمک دیکھتی و حددنا قطیبت بن سعید حددنا عبدالواحد عن الحسن ابن عبید اللہ حددنا ابراہیم عن الاسود قالت آئیشت قالت کہ ان انظر و الہو بیسد مسک فی مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ یہ منظر ابھی میرے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام محرم ہے اور آپ کی مانگ میں کچھ بو چمک رہی ہے و حددنا عساق ابراہیم اخبرنا عبدالواحد حاق بن مقلد ابو عاصم حددنا صفیان عن الحسن ابن عبید اللہ بهذا الاسناد مثلہ ایک اور سنت سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی گئی و حددنا احمد بن منیع و یاقوب الدورقی قالا حددنا حشیم اخبرنا منصور عن عبدالرحمن بن القاسم نبیہ نعائشہ تقالت حضرت عائشہ صدیقہ رضا اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ کے طواب سے پہلے میں آپ کو مشک آمیز خجبو لگایا کرتی تھی یعنی مشک ملی ہوئی خجبو لگایا کرتی تھی و حددنا سعید بن منصور و ابو کامل جمیئا نبیہ عوانتا قال سعید حددنا ابو عوانتا ابراہیم بن محمد بن المنتشر نبیہ قال سألت عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی انمان الرجل يتطیم ثم يصبیه محرما فقال ما احب ان اصبیه محرما انضق طیبا لان اطلی بي قطران احب الي من ان افعل ذلك فدقلت على آئشة رضی اللہ تعالی انها فاقبرتها ان ابن عمر رضی اللہ تعالی انهما قال وما احب ان اصبیه محرما انزق طیبا لان اطلی بي قطران احب الي من ان افعل ذلك فقالت آئشة انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند احرامه دم طعفہ بی نسائی دم اصبح محرما محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو قجبو لگائے اور پھر صبح احرام باندھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں صبح اس حال میں احرام باندھوں کہ میرے بدن سے قجبو پھوٹ رہی ہو اگر میں اپنے بدن پر اس کی بجائے تارکول مل لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں صبح احرام باندھوں اور میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہو اگر میں اپنے بدن پر تارکول مل لوں تو میرے نزدیک اس خوشبو سے زیادہ بہتر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے وقت خوشبو لگائی رات میں آپ نے ازواج کو مشرف کیا اور صبح احرام باندھا وحدثنا یحی بن حبیب الحارثی حدثنا قالد یعنی ابن الحارثی حدثنا شعبتان ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر قال سمعت ابي حدث وانا آئشہ رضی اللہ تعالی انہا انہا قالت كنت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يطوب على نسائه ثم حضرت آئشہ صدقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتی تھی پھر آپ ازواج کے پاس جاتے اور صبح احرام بانتے حالانکہ آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی حتیتی وحدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن مسعر وصفیان عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن عبی قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما يقول لأن اسبها متطیبا بقتران احب الي من ان اسبها محرما ان ضق طیبا قال فدخلت على آئشہ رضی اللہ تعالی انہا فاقبرت محمد ابن منتشر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ تارکول مل کر صبح کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے میں صبح اس حال میں احرام باندھوں کہ میرے بدن سے خوش آ رہی ہو محمد ابن منتشر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی قبر دی انہوں نے فرمایا میں نے آقا علیہ صلی اللہ و سلام کو قجبو لگائی پھر آب عزواج کے پاس گئے اور پھر احرام باندھ لیا اب اس باب کی سارے احادیث یا